رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں ہم ایڈیشن کر رہے ہیں ایڈیشن کو اردو میں جمع کرنا کہتے ہیں اس میں پلاس کا سیمبل استعمال ہوتا ہے وان پلاس وان اس ایکوال ٹو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کٹھا کر کے نیا ٹوٹل بناتے ہیں جیسے تھری پلاس ٹو اس ایکوال ٹو فائب اور اس کو مختلف طریقوں سے کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں ہم نمبر لائن کے تھو بھی کر سکتے ہیں جیسے ٹو سے آگے آپ تین ایڈ کریں تو فائب آ جائے گا ٹو پلاس ٹری اس ایکوال ٹو فائب آپ ایڈنگ ویڈ پکچرز بھی کر سکتے ہیں کہ ٹو آبجیکٹس پلاس ٹری اس ایکوال ٹو فائب ادر نیمز ہیں سم پلاس انکریز اور ٹوٹل ایڈنٹ کہتے ہیں دونوں جو ان کو ایڈ کرتے ہیں تو ہم اپنے کریکٹر میں ہمیں عزت و احترام اور آنیسٹی انٹیگریٹی سیلف پر تو سیلف دسپلم ایڈ کرنا چاہیے ریسپیکٹ کس کو کہتے ہیں جیسے اپنی ٹن کا انتظار کرنا کھیل کے مدان میں کیونکہ آپ ابھی سکول جاتے ہیں پھر ریسپیکٹ فولی ٹیچر کی بات سننا اونچی آواز میں باتیں نہ کرنا خاموش رہنا پھر ایک دوسرے کے اوپر چیخنا چلانا نہیں اگر آپ کسی سے موافقت نہیں ہے تو آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے کسی کو جو ہے وہ تھریٹ دینا کسی کو گالی گلوج کرنا پھر اس کے بعد آپ کا جیسے دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بات کسی سے کروں تو آپ دوسرے کی بات بھی آرام سے سنیں پھر آپ کو کسی دوسرے کی چوائسز کنٹرول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی چوائسز کا اختیار ہے دوسرے کو بھی ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا سوری کرنا جیسے ہر ایک کو اچھی جگہ پسند ہے تو آپ دوسرے کے لئے بھی ساف ستری جگہ چھوڑیں اگر کوئی چیز دے تو اسے تینکیو بولنا پلیز کہہ کے بات کرنا تو پیارے بچوں ہمارے لئے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں بہترین نمونہ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں کہا ہے کہ اگر تم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو بہترین نمونہ نبی کی ذات ہے اور اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میں کتاب اللہ اور سنت تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں تو آپ سیرت پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے رسپیکٹ کیسے کرتے تھے اور ہر چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیے مطابق کی جائے وہ اس کا عجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ قرآن مجید اللہ نے آسان فرمایا ہے تو پیارے بچوں قرآن جیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم اچھے اخلاق اور کردار کے مالک بن سکیں اب ہم اپنے میچ کی طرف آتے ہیں آج ہم فور ڈیجٹس سم کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہے ہم وان تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹری اور وان تھاؤزنڈ فائیو ہنڈر سکسٹی فور ان کو ہم نے وان سٹینز اور ہنڈرڈ تھاؤزنڈ میں ارینڈ کیا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور خود سے اٹیمٹ کریں ہم رائٹ سائٹ سے شروع کریں گے پہلے ہم وانس کو سٹیپ ون میں وانس کو ایڈ کریں گے تو فور پلس تری اس ایکول ٹو سیون پھر ہم ٹینز کو ایڈ کریں گے تو سکس میں ہم نے ٹو ایڈ کیے تو ہمارے پاس ایٹ آ گیا پھر ہم ہنڈرڈ کو کریں گے زیرو کی کوئی ویلی نہیں ہوتی تو فائیو پلس زیرو ایز ایکول ٹو فائیو اور پھر اس کے بعد ہم تھاؤزنڈ سکو ایڈ کریں گے وان پلس وان ایز ایکول ٹو تو ہمارے پاس آ گیا آہ ٹو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈڈ ایٹی سیون ان دونوں کا سم اب ہم نیکسٹ ایگزیمپل دیتے ہیں یہ ہم نے تھاؤزنڈ ہنڈڈ ایڈز وانس میں ان کو کیا آپ نے جیسے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایگزیمپل کیا بلکل ایسے ہی اس کو بھی اٹیم کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ہمیشہ ایڈیشن رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کریں وانس کو کریں تو سکس میں ہم نے فور ایڈ کیا تو یہ ٹین آ گیا اور ہم نے وان کیری کیا زیرو لگا کر پھر ہم نے سکس پلس سکس میں فور ایڈ کیے اور پلس فائیو ہم نے کیری بھی ایڈ کر دیا تو ہمارے پاس الیون آ گیا اب ہم نے وان تینس کے نیچے دیکھا اور وان کیری کیا اور پھر ہم نے سیون پلس فائیو کیا سیون پلس فائیو تو ہمارے پاس ٹویلو آ گیا پلس ہم نے ایک اس میں کیری ہی کا ایڈ کیا تو ہمارے پاس تھرٹین آ گیا اب ہم نے ہنڈڈ کے نیچے تھری دکھا اور وان کیری کیا تھاؤزن کی طرف تو یہ پھر ہمارے پاس آ گیا وان ہم نے ٹو پلس وان تھری اور وان کیرینگ کا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 2746 پلس 1564 4310 پیارے بچوں میدہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں